موسیقی میرا نام محمد علا جان میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں ہوں پنجاب جنوستی کے اور میں بیسیکلی سائی والد سے ہوں جب ایڈمیشن لیا یہاں پر تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ میری اپنی کلاس میں میری اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جو کہ دوسرے صوبوں سے ہیں دوسرے کلچر سے ہیں بہت دور درات سے آئے ہوئے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے جو مجھے یہ لگا کہ یونیورسٹی باقی سارے کلچرز کو ساتھ لے کے چل رہی ہے باقی سارے علاقے ہیں جو ان کے لوگوں کو برابر کے حقوق مل رہے ہیں جس طرح کہ یہاں کے لوکلز کو مل رہے ہیں تو اس حساب سے یونیورسٹی کلچر کو کافی پرموٹ کر رہی ہے ہمارے کنٹری کے باقی جو صوبے ہیں جہاں پر اتنی یونیورسٹیز نہیں ہیں ان کو ایک اپورچنیٹی دے رہی ہے کہ یہاں پہ آکے وہ پڑھیں جس طرح میرا یہاں ایڈمیشن ہوا سپورٹ بیس پہ اسی طرح باقی سبوں سے بھی لڑکے آئے ہیں ان کو اپنے ریزرف سیٹ ہوتے ہیں ان کے تو اسی طرح ان کے بھی ایڈمیشن ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی سب سبوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتی ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہم جو بلوچستان سے آتے ہیں ریزرف سیٹ والے ان کے لئے بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں کیونکہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن پیس نہیں ہے اور باقی آسٹل کے پیس بھی کم ہے یہاں پہ تقریبا ہمارے پشتونہ اور بلوچ ایک سو اسی کے قریب پڑھ رہے ہیں تو یہ ساری اپورچنیٹیز ہمیں پنجاب یونیورسٹی فوروائیڈ کر رہا ہے جب میں فرس ٹائم ایڈمیشن کے لئے ہنزا سے میں ادھر آئی تھی پنجاب یونیورسٹی تو مجھے لگا تھا کہ یہاں کے لوگ بہت ڈیفرنٹ ہوں گے اور اتنے کوپریٹیو نہیں ہوں گے لیکن میرا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے یہاں کے لوگ اور بہت کوپریٹیو ہیں ٹیچرز بہت کوپریٹیو ہیں میں جب ایڈمیشن کے لئے آئی تھی تو یہاں کے لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا اور جو مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا وہ ٹیچرز نے مجھے سمجھا بھی دیا جب میں پنجاب یونیورسٹی میں آیا تھا شروع میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ یہاں کے لوگ پتہ نہیں کیسے ہوں گے ان کا لینگویج ان کا رہن سہن ہم لوگوں سے بہت ہی مختلف ہے تو جب میں شروع میں آیا تھا ڈیفرنٹ میں تو میں نے یہ فیل کیا تھا کہ میں یہاں پہ چلی نہیں سکتا لیکن میرے کلاس پہ لوگوں نے ان لوگوں نے میرے ساتھ اتنا کوپریٹ کیا کہ مجھے ساتھ لے کے چلے ایکیس مہارچ کو کلچر ڈے ہوتا ہے اور ہم کلچر ڈے مناتے ہیں اور سب سارے لڑکے سب اپنے سارے بوائز اپنے گیٹ اپ میں کلچر گیٹ اپ میں آتے ہیں اور کلچر ڈے مناتے ہیں اس میں ہم وہاں اپنی کلچر کے ڈانس بھی کرتے ہیں جیسے ہم آتان کے پہنے ہم کلچر ڈے مناتے ہیں ہم کلچر ڈے مناتے ہیں ہم کلچر ڈے مناتے ہیں اس میں بہت سارے سٹوڈنٹس جو آتے ہیں ہمارے کلچر ڈے مناتے ہیں میں ہنجا سے ہوں اور میرے جو کلاس فیلوز ہیں وہ میری طرح کے ڈرسنگ کر کے ہم نے پرفارم بھی کیا تھا فیسٹیول دیکھنٹس میرے میں اور جو دوسرے سٹوڈنٹس میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا اگر کسی ایکٹیوٹی میں میں حصہ لینا چاہوں تو میرے ٹیچرز میری ہوسلاب سے آئے کرتے ہیں اور ایک اچھی بات یہ لگی کہ ڈیفرنٹ پروینسز سے جو ہیں ڈیفرنٹ سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک کلاس میں سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے ڈیفرنٹ کلچرز کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں جب میری ڈیگری سٹارٹ ہوئی تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے لوگ تھے جو باقی علاقوں سے آئے ہوئے تھے پہلے پہلے بہت ہیزیٹیشن تھی ان کے ساتھ بات کرنے کی کیونکہ ایک مائنڈ سٹیٹک ہوتا ہے لیکن جیسے ہم بیٹھے بنے ہم نے اپنے شیئر کی چیزیں اپنے کلچر شیئر کیا مختلف صبحوں سے یہاں لڑکے آتے ہیں پڑھنے کے لیے جب وہ اپنا کلچر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے امن کا کہ وہ ہمیں امن کا پیغام دیتے ہیں اور یعنی یہ ایک قسم کا پورے دنیا کو ہم پیغام دے رہا ہوتے ہیں کہ پاکستان ایک پور امن ملک ہے امن پاکستانیاں میں پاکستانی ہنیز میں پاکستانی ہم سے ہے پاکستان